جی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے لاؤگر تھم کے ٹیبل کے اندر اور ہمارے پاس فور جو لا آفر لاؤگر تھم جس میں آج فرسٹ ہم کرنے لگے ہیں کہتا ہے لاؤگ اے یعنی کے بے سے ایم این اٹس ایکول لاؤگ اے کی ایم پلس لاؤگ کی اے کی ان ہے اٹس میر کہ یہ ہمارے پاس پروف کرنے کے لئے اس نے کہا ہے کہ یہ ثابت کر کے دو کہ یہ چیز اس کے ایکول ہے ادر وائز یہ ایمپلیمنٹ کہاں ہوگا یہ 3.3 ایکسرسائز کے اندر وہاں پر یہ لا ایمپلیمنٹ ہوگا اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا پہلے لا کو سیکھ لیں اور میں پہلے اس کا فارمولا سادہ الفاظ میں بتا دیتا ہوں سادہ الفاظ میں اس کا فارمولا یہ ہے کہ لاؤگ فرسٹ ملٹیپلائی سیکنڈ تو آپ لوگ جب اسے حل کریں گے تو حل کرنے کا اس کا میتھرڈ ہوتا ہے لاؤگ فرسٹ ملٹیپلائی کی جگہ پہ کیا آ رہا ہے between plus and log second اب یہ اس کی جگہ پر یہ second کی جگہ پہ اگر 5 ہے تو ظاہر ہی در کیا آ جائے گا 5 اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لاؤگ لکھا ہے اور آپ کی values کے between multiply ہے تو جب آپ اسے solve کریں گے تو آپ لکھیں گے log first multiply ہے تو plus log second پھر multiply ہے تو plus log third پھر multiply ہے تو plus log four between جب بھی multiply آئے گا تو آپ لوگ اس کی جگہ پہ log کو حل کرنے کے لئے log کو separate کریں گے اور separate کر کے ہی ہی حل کیا جاتا ہے اور اس میں multiply کی جگہ پہ کیا آ جاتا ہے اب چاہے یہ log hundred ہوتا تو آپ کو حل کرنا آتا ہے کیونکہ ہم نے 3.2 کے اندر یہی سیکھا تھا اگر log 5 ہے یا log 50 ہے تو آپ کو یہ حل کرنا آتا ہے کیونکہ ہمیں log 50 کو حل کرنا آتا ہے لیکن log one cross five کو حل کرنا نہیں آتا ہے سمجھ آگئی اب یہ میرے پاس log a a دینے کا مطلب base دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ لوگ آسانی کے ساتھ ثابت کر پائیں گے اگر آپ کے پاس یہ a ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو base نہیں ہوتی تو پھر log proof نہیں ہوگا اس لئے یہاں پر یہ a کا استعمال کیا گیا ہے اب آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے میں سب سے پہلے let کروں گا log کی a a کی m اسے میں نے کس کے اکور اکھ لیا ہے x کے right hand side میں first value log a کی m اسے کس کے اکور اکھ لیا ہے x جو اس کی دوسری value وہ کیا ہے log a کی n اور its equal کس کا اکھ لیا میں نے y let کرنا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ لو کس value کو کس کے اکور رکھ رہے ہیں end پہ اسے پتہ جلے گا ہم کیوں رکھ رہے تھے اب یہ first ہے log a کی m equal x log a کی m equal y یہ log کی فارم میں ہے ہم کر کے آئے 3.2 log کی فارم میں اگر log کی فارم اس کو حل کرنے کے لئے کیا کر دیں very good ہم اس کو کیا کریں گے exponential form ایکسپو exponential form بتائیے کہ ذرا exponential form کیا ہے اے کی very good یہ تو آپ کو سب آ رہا ہے اب دوسری طرف بھی آپ اسی طرح لے کے جائیں گے exponential form کیا ہے a کی its equal کیوں میں clear hack یہ میرے پاس first equation ہے یہ میرے پاس ہے نام دے سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو first دے لیا یا اس کو second دے لیا تو یہ third fourth ہو جائے گا اگر ان کو نہیں دیا تو ان کو first دے دیا ان کو اب m اور n دونوں آپس میں کیا ہو رہے multiply تو ہم اس کا مطلب کیا کریں گے multiplying multiplying one and two equation جو ہمارے پاس پہلی اور دوسری equation اگر موس کو کیا کر لیا multiply تو یہ میرے پاس equal کے اس سائیڈ میں ax ہے multiply جو دونوں left hand side والی equation کی first value ax second value وہ ایک سائیڈ پہ multiply ہوں گے اور جو دوسری سائیڈ والی ہے وہ m multiply and دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں ان کو دونوں کو حل کرنا آپ کو آتا ہے یہ آپ simplify کروں گا a کی پاور کیا آیا x plus y very good x plus y جب base اکتی ہے تو آپ کو پتا اس کے exponential جو ہے ان کو ہم sum کر لیتے ہیں equal کیا ہے جو multiply ہے تو اگر وہ cross ختم کر دیتے تو تب بھی multiply ہے اب دیکھو یہ میرے پاس اب exponential form میں ہے میں نے پہلے logarithm میں اس کو لے کے گیا تھا logarithm سے واپس کس میں لے کے جاؤں گا اب میں دوبارہ اس کو اس کو ہم ساتھ raise کر دیتے کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے no کس میں لے کے جاؤ گے لگارثم فارم کیا آجے گی اس کی log base کیا اس کی نیچے آگئی m اور n log کے کیا دے گا x plus y اب یہ میرے پاس left hand side میں log a اور m تو complete ہو چکا ہے اب میں x کی جگہ پر کیا پٹ کیا تھا y کی جگہ پر کیا پٹ کیا تھا دوبارہ میں لکھ دوں x کی کی value ہے log m plus y کی کی value ہے log m وہ log m سابط واق نہیں hence prove that left hand side it's equal to left side very good hall kareem please